اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے جی تو دوستو آج ہم بنانے والے ہیں بہت خاص قسم کا میجیکل فیس کلینزر بنانے والے ہیں اور جیسے کا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہم بنائیں گے چاول کی مدد سے جی ہاں دوستو ایک بار پھر سے ہم چاول کا استعمال کریں گے کیونکہ جو رائز سٹارچ ہوتا ہے وہ سکن کا جو نیچرل بیریر ہوتا ہے اس کو مینڈن رکھنے میں اور اس کو ریپیئر کرنے میں بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے جی ہاں دوستو یہاں پہ ہمارا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے رائز رائز کلینزر آج ہم بنانے والے ہیں ویڈاوٹ اینی سوپ اینی فیس واش یہاں پہ ہم نے لینے ہیں چاول آپ نے تقریباً ایک چھوٹا کپ لے لیں یا پانچ سے چھے چمچ ہیں یہ اندازے سے رائز آپ نے لینے ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور تقریباً تین سے چار گھنٹوں کے لیے بھگو کر آپ رکھ دیں یا پھر اوور نائٹ کے لیے بھی آپ چاولوں کو رکھ سکتی ہیں اور اگلے دن اس کلینزر کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پریپیر کر سکتی ہیں تیار کر سکتی ہیں تو میں نے یہاں پہ جو ہے رات کو ہی یہ چاول بھگو کر رکھ دیئے تھے اور نیکس ڈے جو ہے یہ چاول اچھی طرح سے بالکل نرم ہو چکے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا کلینزر بنانا شروع کریں آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہے تو وہ بھی ضرور کر لیجئے اس طرح سے آپ کو میری نئی ویڈیوز کے جو ہے وہ نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اور آپ میری نئی ویڈیوز کو جلدی سے دیکھ سکیں گے چلیں جی اب آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے اب آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن چکے ہیں تو اب ہم یہ کلینزر بنانا شروع کرتے ہیں اس کلینزر کو تیار کرنے کے لیے ہم نے ان چاولوں کو پکانا ہے اور پکانے کے لیے ہم نے یہ جس پانی میں چاولوں کو بھگو کے رکھا ہے وہ پانی بھی ایڈ کرنا ہے اور ایکسٹر جو ہے ایک پیالی اور پانی ہم نے ایڈ کرنا ہے تاکہ چاول اچھی طرح سے پک جائیں نرم ہو جائیں تاکہ جب ہم بلینڈ کریں تو ایک اچھا سا جو پیسٹ لائک اس کی کنسیسٹنسی آج ہے تو اس طرح سے آپ نے پین میں یہ چاول لینے ہیں اور ایک پیالی اور اس میں ایڈ کرنا اور اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے بوائل رائز جو ہے اس کن کلینزنگ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں اور اس طرح سے جب ہم بوائل رائز جو ہے سکن کو کلین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں شامل چابلوں کا جو سٹارچ ہے وہ خاص طور پر سکن کو گلو دینے کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے کیونکہ اس میں وائٹامین ای ہوتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس میں فرولک ایسید ہوتا ہے جو کہ سکن کمپلیکشن کو نکارنے میں برائیڈ بنانے میں اور وان ٹو ٹو ٹون جو ہے فیر بنانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہیں وہ اوٹس پاودر شامل کرنا ہے اوٹس پاودر آپ جس میں شامل کر لیں یا دوسری طرح جو اوٹس ہیں وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ویسے یہ جو اوٹس والا پارٹ ہیں اگر آپ سکیپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اوٹس آپ کے پاس اگر آویلیبل نہیں ہیں تو آپ اس میں شامل نہ کریں لیکن آئی سوجیسٹ کہ اگر آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو ضرور شامل کریں کیونکہ آپ کو اس کے بہت زیادہ اچھے فائدے ملنے والے ہیں کیونکہ اوٹس جو ہیں وہ نہ صرف آپ کی جو کولیجن پروڈکشن اس کو بیلنس کرتے ہیں بلکہ آپ کی سکین کمپلیکشن کو بھی امپروف کرتے ہیں سکین انفلمیشن کو کم کرتے ہوئے آپ کی ایکنی کو کیور کرنے میں مدد کرتے ہیں کیونکہ جو اوٹس ہیں وہ ایک نیچرل ایکسفولییٹر کی طرح کام کرتے ہیں آپ کی سکین کو جو ہے سلائٹلی ایکسفولییٹ کرتے ہیں اگر آپ کی اوپن پورز ہیں تو پورز میں جو ڈرٹ آئل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے اس کو کلین کرتے ہیں ڈیڈ سکین سیلز کو جو ہے وہ ریموف کرتے ہیں اور نیچے سے ہیلڈی سکین کو ریویل کرنے میں مدد کرتے ہیں اور جب آپ کی پورز جو ہیں وہ ڈرٹ اور آئل وغیرہ سے بلکل کلین ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ تھوڑے سے شرنگ اور کم نظر آتے ہیں اور ہماری سکین جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سمود اور سوفٹ نظر آتی ہے تو اس طرح سے آپ نے ان چاولوں کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اور اس کے بعد فلیم آف کار کی اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں یہ میرے چاول تھوڑے سے پتلے رہ گئے تھے آپ نے اس سے بھی زیادہ ان کو ڈرائے کرنا ہے اصل میں یہ میں سیکنڈ ٹائم اپنا تیار کر رہی تھی تو پہلی دفعہ میں نے زیادہ ڈرائے کر لیا تھا تو وہ تھوڑا سا تھک بن گیا میں نے سوچے اس دفعہ تھوڑا سا پتلہ بناتی ہوں تو وہ تھوڑا سا زیادہ پتلہ ہو گیا ہے تو سوری اس کے لیے دوستو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ پانی جو ہے بلکل ڈرائے ہو جائے لیکن بہت زیادہ تھک نہ ہو چاول تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ جو چاول ہیں اور اوٹس کے ساتھ ہم نے ان کو اچھی طرح سے پکایا ہے اس کو آپ نے بلینڈر میں ڈالنا ہے اور 2-3 ٹیبل سپون آپ نے اس میں اورنج پیل پاودر ایڈ کرنا ہے اورنج پیل کا جو پاودر ہے وہ ہم اس لیے شامل کریں کیونکہ اس میں سیٹریک ایسٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے نیچرلی جو ہمارا سکین ٹون ہے اس کو لائٹن کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو پیگمنٹیشن وغیرہ یا ایکنی سکارز ہوتی ہیں ان کو بھی فیڈ کرنے میں مدد ملتی ہے دوستو اگر ہم اورنج پیل پاودر کا ریگولر یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اگر سکین ٹین ہو گئی ہے ویدر کی وجہ سے دھوب کی مدد سے کسی بھی طرح سے اگر سکین کے اوپر ڈارک سپورٹس آگے ہیں تو ان کو ریموو کرنے میں ان کو ختم کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے تو اس لیے ہم نے اس میں اورنج پیل پاودر شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ اس میں لیمن کو جو ہے وہ قدوکش کر کے اس کا جو لیمن زیسٹ ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں تو جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اور اس کی یہ ایک پیسٹ لائک کنسسٹنسی آگی ہے جب آپ چاولوں کو تھوڑا سا زیادہ پکائیں گی تو یہ اور بھی تھوڑا سا ٹھیک لگے گا اور اس کی کنسسٹنسی بہت اچھی ہوگی دوستو سچ میں یہ میں نے سیکنڈ ڈیم بنایا ہے اور میں ہر دفعہ جو بھی ریمڈی بناتی ہوں پہلے ایک دفعہ بناتی ہوں اس کو یوز کرتی ہوں پھر سیکنڈ ڈیم آپ کے لئے ویڈیو تیار کرتی ہوں تاکہ مجھے اچھی طرح اس کے سارے فائدے پتہ چل جائیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے استعمال کرتے ہوئے کیسا فیل ہوتا ہے کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں پھر میں جب ریکارڈنگ کرتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ابھی بھی جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو یہ جو میں نے کلنزر بنایا ہے تقریباً آدھے سے زیادہ میں نے اس کو استعمال کر لیا ہے ویسے بھی اس کی جو شیلف لائف ہے وہ تقریباً سات سے دس دن ہے ریفریجریٹر میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اور جب آپ نے استعمال کرنا ہو تو آپ فریج میں سے نکال سکتی ہیں اور اس کو استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں تو خاص طور پر اس کو فریج میں رکھیں ورنہ سردیوں میں آپ روم ٹمپریچر پر اس کو رکھ سکتی ہیں تھوڑا سا آپ نے ایک مناسب کوانٹری لینی ہے اپنی چہرے کو اس سے اچھی طرح سے جیسے ہم فیس واش سے اپنے چہرے کو واش کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے مساج کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک مساج کرنا ہے آپ نے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے کلین کرنا ہے اس کی مدد سے یہ ایک بہت اچھا نیچرل کلنزر ہے اور جھاگ بڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے اس کے بغیر بھی آپ کی جو سکین ہے وہ کلین ہو سکتی ہے سمودھ اور نیٹ لگے گی اچھے لگے گی انشاءاللہ کیونکہ اسے جو سلائٹلی آپ کی جو سکین ہے وہ ایکس فولی ایٹ بھی ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی ہارش کوئی ایسی جو ہے ہارٹ چیز نہیں ہے تاکہ آپ کی جو سکین ہے وہ سکرب ہو کیونکہ سکربنگ جو ہے وہ ہم ہفتے میں ایک سے زیادہ دفع نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ دفع استعمال نہ کریں آپ اس کو مورننگ میں ایوننگ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہے سات سے دس دن تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ فیل کریں کہ اس میں سے بیڈ سمیل آرہی ہے تو اس کو استعمال کرنا بند کر دیں ویسے تو یہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا تو آپ نیا بنا سکتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو ریمائن کرواری ہوں میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اور اس کے علاوہ اپنی فیڈ بیک جو ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں مجھے آپ کی فیڈ بیک کا بہت انتظار رہتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ اپنی فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریمری کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی تھنکس پر ووچنگ